بسم اللہ الرحمن الرحیم کافی میکر آئی تنگ کل یا پرسو تک ڈیلیور ہو جائے گا سٹیکرز تو خیر کافی اچھے لگ رہے تھے کافی پیارے پیارے ان کے اوپر دیکوریشن کے لیے شیپس وغیرہ برنی ہوئی تھی اب انہیں یوز کریں گے تو ریزلٹ کا پتہ چلے گا لیکن دیکھنے سے تو کافی پیارے اور کافی اچھے لگ رہے تھے ٹوٹل سکسٹین پیسز تھے تو کافی میکر منگوایا تھا تو اس کے ساتھ اچھے لگ رہے تھے لیکن جو ائر فرائر ہم نے منگوایا تھا وہ مجھے دیکھ کر کوئی اتنا خاص اچھا نہیں لگا اسے دیکھ کر میں کوئی اتنے زیادہ خوش نہیں ہوئی کافی اچھے والا لینا چاہ رہی تھی میں کیونکہ لوگ ڈاؤن کے وجہ سے میں باہر تو نہیں جا رہی تھی اور پورا کرفیو تھا جب ہم باہر نہیں نکل رہے تھے تب ہی میں نے آن لائن منگوا لیا تھا تو ہزبت نے آن لائن دیکھیں تھی یہ تھوڑی بہت چیزیں تو انہوں نے پھر مجھے کہا تھا کہ آن لائن یہ چیزیں کافی اچھی مل رہی ہیں تو انہوں نے پھر مجھے بھی دکھائیں تھی مجھے دیکھنے سے تو اچھی لگی تھی جو جو انسٹرکشنز اور انہوں نے ڈیٹیل وغیرہ ان کے بارے میں بتائی ہوئی تھی تو دیکھ کر تو مجھے بھی اچھے لگے تو میں نے کہا چلو منگوا ہی لیتے ہیں کیونکہ یہ چیزیں میں نے لینی تھی تو جب آج ڈیلیور ہوا ہے تو دیکھتے ہی مجھے یہ کچھ خاص سا نہیں لگا تو ابھی ہم اس کے انبوکسنگ کرتے ہیں اور آپ بھی دیکھنا کہ یہ کیسا ہے ایسا تھا کہ بلکل ہلکا ساتھا اور بلکل فضول ساتھا ایسا بھی نہیں تھا بس ایک نورمل ساتھا لیکن مجھے کافی اچھا لینا تھا کیونکہ مجھے پاکستان لے کر جانا ہے اگر یہاں کے لیے میں لے رہی ہوتی تو پھر بھی شاید میں رکھ لیتی لیکن پھر مجھے پاکستان لے کر جانا تھا تو پاکستان میرا ارادہ ہے میری کوشش یہ یہ کہ پاکستان میں جو بھی چیز لے کر جاؤں ایک ہی بار لے کر جاؤں جو الیکٹرونکس وغیرہ کی جو بھی چیزیں ہیں ایک ہی بار میں اچھی لے کر جاؤں تو یہ دیکھیں اس کے اوپر جو لوگو لکھاوت تھا وہ بھی نون کا تھا اور یہ پورا باہر سے پلاسٹک کا تھا اور میں پورا باہر سے پلاسٹک کا نہیں لینا چاہ رہی تھی تو اس وجہ سے پھر مجھے کوئی اتنا خاص نہیں لگا ایسا نہیں ہے کہ بالکل اچھا نہیں تھا کیونکہ باہر جا کر پھر میں نے دیکھا تھا باہر شاپس پر تو یہ نورمل ایک میڈ کہہ لیں ایک آپ کہہ لیں میڈ میں جو ہوتا ہے نا جو چیز میڈ میں ہوتی ہے یہ ویسا تھا تو پھر حضب نے کہا کہ آپ دیکھ لو آپ نے رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا تو پھر میں نے یہی ریسائٹ کیا کہ اسے مجھے نہیں رکھنا ہے کیونکہ مجھے کوئی اتنا خاص یہ پسند نہیں آیا تھا ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک بار جو چیز آپ دیکھیں اور وہ دل کو پسند آ جاتی ہے تو یہ ویسی نہیں تھی اگر میں اسے رکھتی نا تو بغیر کہہ لیں کہ بے دلہ سا رکھتی تو اس وجہ سے پھر میں نے کہا کہ نہیں مجھے یہ نہیں لینا ہے تو پھر میں نے یہ واپس کروا دیا تھا اور نون سے آن لائن ہم نے جتنی بھی چیزیں منگوائی ہیں اگر خدا نہ خاص تا وہ واپس کرنی پڑے تو اگر آپ انہیں بلکل اچھی کنڈیشن میں بلکل ویسا کا ویسا انہیں واپس کریں تو وہ آپ کو پہلے ایک پیپر سا بنا کر دیتے ہیں جب اگر وہ ان کی طرف سے ایک میسیج اور اوکی آجائے تو اس کا مطلب ہے وہ واپس کر دیتے ہیں اور آپ کے ایکاؤن میں آپ کے پیسے واپس ٹرانسفر ہو جاتے ہیں تو انہوں نے یہ بھی دو دنوں میں ہی واپس کر لیا تھا تو بس ہم نے جسی سے اوپن کیا تھا اور اسے ہم نے یوز نہیں کیا تھا تو انہوں نے پھر آرام سے واپس کر لیا تھا تو نیکسٹ دے اب میں باہر آئی تھی دیکھنے کے لیے کہ ایک اچھا ائر فرائر کیسا ہوتا ہے کیونکہ پہلے جو سپر سٹورز اور مالز وغیرہ میں میں نے ائر فرائر وغیرہ دیکھے تھے تو تب میں نے لینا نہیں تھا اور نہ ہی میں نے اس آنکھوں سے اور اس نیت سے انہیں دیکھا تھا کہ ایک اچھا ائر فرائر کس طریقے کا ہونا چاہیے تو آج پھر میں نکلی تھی یہاں گھر کے پاس ہی شوپس نہیں ہوم اپلائنس والی تو یہاں پر ہم آئے تھے تو شوپ پر میں تو نہیں جاتی تھی ہزبین ہی دیکھ کر آتے تھے اگر کہیں پر کوئی اچھا ائر فرائر انہیں نظر آیا اور کسی اچھی کمپنی کا تو پھر وہ آ کر مجھے دکھاتے تھے تو یہ ایک سیف کا تھا ہمیں کافی اچھا لگا تھا پہلے ہم نے ایک شوپ پر دیکھا وہ بھی ہمیں اچھا لگا تھا لیکن وہ کافی بڑا تھا وہ سیمیل لیٹر کا تھا اور مجھے اتنا بڑا والا نہیں لینا تھا اور ابھی ہم یہ دوسری شوپ پر آئے ہیں تو ہزبین باہری سے لے کر آگئے ہیں مجھے دکھانے کے لیے کہ یہ کیسا ہے تو یہ تھا فور لیٹرز والا اور اس کا باہر سے پورا ہے یہ سٹین لیس کا تھا اور مجھے کافی زیادہ پسائے دیا تھا بلیک میں تھا اور سٹین لیس میں تھا مجھے لینا بھی کچھ اسی طرح آنگا تھا تو پھر ہم نے اس پر ڈن کیا اور ہم اسے لے کر آگئے تھے اور نیکس ٹے ہی ہمارا کافی میکر بھی ہمارے ڈیلیور ہو گیا تھا تو ابھی ہم کافی میکر کو کھولنے لگے ہیں کافی میکر بھی بس مجھے کوئی آپ کہلیں کہ نورمل سا تھا اور مجھے ایسا ہی چاہیے تھا کافی میکر کافی میکر مجھے کوئی اتنا خاص اس طرح کا نہیں لینا تھا بس نورمل سا مجھے لینا تھا تو یہ ویسا تھا تو اس ویسا سے پھر مجھے یہ پسند آ گیا تھا اور یہ پورا بلیک میں تھا اور مجھے کافی میکر پورا بلیک میں ہی چاہیے تھا تو خیر یہ بھی پوری پلاسٹک ہی تھی باہر سے کوئی سٹین لیس اور اس طرح کا کچھ بھی نہیں تھا تو جس طرح کی اس کی پرائز اور رینج تھی تو اس کے مطابق یہ کافی اچھا تھا تو ہم نے ابھی تا اسے یوز نہیں کیا ہے تو یہ دیکھیں یہ کچھ اس طرح کا کافی میکر تھا تو یہ نورمل عام جو اس کافی میکر ہوتا ہے بس وہی میں نے لیا تھا بس ایک شوک آپ کہہ لیں اسے ہی پورا کیا تھا تو یہ نیچے ایک گلاس ہے گلاس کے اندر کافی بن کر نکلتی ہے اور اوپر سے یہاں سے پانی جائے گا اور اس جار میں کافی بن کر ریڈی ہوگی اور اس جار کے نیچے ایک روڈ سی لگی ہوئی ہے جو کہ گرم ہوگی آپ کی کافی گرم بھی رہے گی اور اس باکس میں اس باسکٹ میں آپ نے کافی ایڈ کرنی ہوتی ہے تو جب کافی بنتی ہے تو اس کی بہت ہی پیاری سی خوشبو آتی ہے تو بس اس لیے میں نے یہ لے لیا تھا ایک کہہ لیں نا شوک تھا تو بس اسی شوک کو پورا کرنے کے لیے لیا تھا ایکچلی میری نا ایک ویش لیسٹ تھی تو کیونکہ میں نے آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس کیا کہ میں پاکستان جا رہی ہوں تو پاکستان جانے کے لیے میری جو تیاری بن رہی تھی اس سے پہلے پھر میں نے حزبن کو بولا تھا کہ میری ایک ویش لیسٹ ہے آپ وہ مجھے چیزیں لے کر دے دینا تو انہوں نے کہا تھا چلے ٹھیک ہے تم اپنی ویش لیسٹ بنا کر دو دیکھیں گے جو چیز ہم لے سکے تو وہ ضرور میں تمہیں لے کر دوں گا تو اس میں یہ ساری چیزیں آتی تھیں تو خیر الحمدللہ سے میری ویش لیسٹ جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے تو آہستہ آہستہ جو جو چیزیں میں لیتی رہوں گی وہ میں آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کرتی رہوں گی یہ تھا ائر فرائر جو اب ہم لائیں ہیں تو وہ والا تو ہم نے واپس کر دیا اور انہوں نے واپس کر لیا ہے الحمدللہ سے یہ سائف کمپنی کا ہے اور اس کا سائز بھی کافی اچھا ہے جس طرح کا مجھے لینا تھا نا نہ ہی بہت زیادہ بڑا ہو اور نہ ہی بہت ہی چھوٹا ہو کہ جس میں تھوڑی بہت چیز بنیں تو یہ میڈ سائز ہے فور لیٹر تو یہ کافی سائز میں بھی کافی اچھا ہے اور اس کی 3 ائر ویرنٹی بھی ہے اور یہ دیکھنے میں بہت پیارے ہوتا ہے کہ ایک بار ایک ہی نظر میں اگر آپ کو کوئی چیز پسند آ جائے تو دل وہی پر رک جاتا ہے تو یہ ایسا تھا کہ اس کو دیکھ کر ہی میرا دل کر رہا تھا کہ ہاں بس یہی میں نے لینا ہے کیونکہ ظاہر ہے پاکستان میں جاری ہوں پاکستان جانا کوئی چھوٹا ڈیسیزن نہیں ہے اور اس کے لیے پھر میں چیزیں بھی کمپرمائز کر کر کہلوں تو وہ میرا دل نہیں مان رہا تھا تو میں نے ہزمین سے یہ کہا کہ آپ مجھے تھوڑی چیزیں ہی لے کر دینا لیکن اچھی چیز لے کر دینا تو خیر بس اسی وجہ سے پھر میں نے بہت ہی چن چن کر یہ ائر فرائر لیا ہے تو اس کے اوپر چیزیں وغیرہ بنی ہوئی تھی اور رمپریچر وغیرہ بھی سیٹ کرنے کا انسٹرکشنز وغیرہ دی ہوئی تھی تو کافی اچھا لگا مجھے اور اس کے اندر کی جو سٹیل تھی وہ بھی مجھے کافی اچھی لگی اس کی دیکھیں باکس بک مجھے کافی اچھا لگا تو اس وجہ سے پھر میں آج ہم اسے لائیں اور ابھی ہم اس کو ٹیسٹ کریں گے اور آپ لوگ کے ساتھ اس کا ریویو شیئر کریں گے کیونکہ میں تو پروپر ایک ریسیپی بنانا چاہ رہی تھی ہزمین سے ہم یہی کہہ رہی تھی کہ کل میں ایک پروپر ریسیپی بناؤں گی تو پھر ہم اسے یوز کریں گے ایک دو بار میں کچن میں انٹر ہوئی ہوں اور ایک دم سے مجھے تھوڑی سی عجیب سی کچن لگی ہے تھوڑی سی چینج اور تھوڑی سی نیو نیوز ہی لگی ہے کیونکہ کافی ساری سیڈنگ کافی ساری چیز نے ادھر ادھر کرنے سے چیز اور جگہ چینج ہوئی جاتی ہے تو خیر یہاں پر ابھی ہم نے فرائیز کو فرائی ہونے کے لیے رکھ دیا اور ساتھ میں کچھ برگر پیٹیز وغیرہ رکھی ہوتی ہم نے فرائی ہونے کے لیے رکھ دیا ہے حضبین نے فرائی کرنے کے لیے رکھ دیا ہے میں دوسرے کام میں بیزی ہو گئی تھی تو جب ہم نے ائر فرائی اور اون کیا تو اس کے اندر سے سمیل آنے لگی تھی جو پلاسٹک کو پگھلنے کی سمیل ہوتی ہے تو وہ تھوڑی بہت سمیل آ رہی تھی تو حضبین نے کہا کہ یہاں پر آؤ دیکھو اسے اون کیا اور اس میں سے سمیل آ رہی ہے تو میں نے کہا نہیں ہوتا ہوگا کیونکہ فرس ٹائم ہم اسے یوز کریں تو فرس ٹائم یہ یوز ہو رہی ہے تو میں بھی اسی وجہ سے اس کے اندر سے سمیل ہو تو خیر پھر وہ تھوڑی دیر بعد سمیل چلی گئی تھی تو یہاں پر حضبین سے ویٹ ہی نہیں ہو رہا یہاں پر انہوں نے ٹائمر سیٹ کیا ہوا تھا دس منٹ کا لیکن جو فرائی کے لیے ٹائمر انہوں نے دیا ہوا تھا وہ پندرہ سے بیس منٹ تھا تو انہوں نے دس منٹ بعد ہی نکال لیا اور یہاں پر آپ دیکھیں فرائیز ابھی یلو یلو سے ہیں کیونکہ انہیں تھوڑا سا کرسپی ہونا چاہیے اور برگر پیٹیز بھی نے ایک سائٹ سے کوک ہوئی اور دوسری سائٹ سے بھی کوک نہیں ہوئی تو ابھی دوبارہ سے رکھ دیں گے فرائی ہونے کے لیے ایکشلی وہ ڈر گئے تھے کہ کہیں میں نے کچھ غلط تو نہیں کر دیا اور انہوں نے یہ چیز کافی زیادہ پسند آ رہی تھی کیونکہ ہزبین کو فارس فورڈ اور اس طرح کے فرائی چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں اور میں انہیں بہت منع کرتی رہتی ہوں کیونکہ ان ساری چیزوں سے ان کا ویڈ بہت جلدی گین ہو جاتا ہے اور بہت جلدی ویڈ کو گین کر لیتے ہیں تو وہ کہہ رہے تھے کہ تم تو اسے لے کر پاکستان چلی جاؤ گی پیچھے سے میں کیا کروں گا تو میں بھی ایک اور لے آتا ہوں اپنے لئے میں انہوں نے یہ کہہ دی تھی کہ آپ لے ہیں اپنے لئے آپ کے لئے کافی ہلڈی ہے یہ چیز اور یہ اس کے ساتھ ایک ریسیپی بک تھی اس کے اوپر کافی اچھی اچھی ریسیپیز لکھی ہوئی تھی تو میں ان ریسیپیز کو بھی انشاءاللہ فولو کروں گے اور اس کے اوپر انسٹرکشن وغیرہ بھی دی ہوئی تھی آپ کتنے کتنے منٹس کے لئے ان کو کتنے ٹمپریچر پر فرائی ہونے کے لئے رکھیں اور انگریڈینس وغیرہ ریسیپی ساری پروپر ذریقے سے لکھی ہوئی تھی اور اس پر یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ آپ ٹو ٹیبل سپون اور ٹری ٹیبل سپون مطلب ہے کہ جتنا آئل آپ نے اس میں یوز کرنا ہے جن جن چیزوں میں وہ بھی لکھا ہوا تھا اور یہ ویرنٹی کارٹ تھا اور یہ چیز مجھے سمجھ نہیں ہے یہ چیز اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو پتا ہو تو ضرور مجھے گائیٹ کیجئے گا یہ کس لئے یوز ہوتی ہے یہاں پر جو فرائنک کے لئے کڑھائی رکھی ہوئی تھی اس کی سیٹنگ چینج کر دیا سٹوف کے نیچے یہاں پر میں نے ایک چھوٹی ٹیبل رکھ دیا یہ ٹیبل مرے یوز میں نہیں تھی اس کے اوپر میں نے ایک شیٹ رکھ دیا ہے اور کڑھائی میں نے اس کے اوپر تو کڑھائی کی سیٹنگ میں نے یہاں پر کر دی اور یہ شیٹ لگانے سے بھی نا وال پر اس سے بھی کچن میں کافی چینج آگیا ہے تو خیر کچن میری بالکل نئو نیوزی ہوگئی ہے اور فرائز ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں اور یہ دیکھیں تھوڑے براؤن براؤن سے اور کرسپی سے تو خیر فرسٹ آپ کے لئے امپریشن بہت ہی اچھا رہا اور نیکس دے میں نے چکن کو گریل کیا تھا اس کی ریسیپی میں آپ لوگ کے ساتھ جلدی شیئر کروں گی بہت ہی مزے کی چکن گریل ہوئی تھی آپ کہلیں کہ میں یوز کر کے بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی اور کافی اچھا لگا مجھے اسے یوز کر کے میں آج اویل بالکل بھی نہیں یوز کیا تھا کیونکہ ہزبن نے فرائی ہونے کے لئے رکھے تھے ویسے تو اس کی ریسیپی پر لکھا ہوا تھا کہ 2 ٹی سپون کے قریب آپ فرائز میں اویل یوز کر سکیں لیکن ہزبن نے ویداؤٹ اویل ہی انہیں فرائی کیا ہے اور یہاں پر میں پیپریکا پاورڈر شامل کر دوں گی اور اس کے پر تھوڑا سا میں کیچپ ڈال دوں گی کیونکہ فرائز کے ساتھ پیپریکا پاورڈر بہت ہی مزے کا لگتا ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کرنا تو بس آج کا ویلوگ یہی تک ہے امید ہے کہ آپ لوگ کو آج کا یہ ویلوگ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ابھی رات کے ٹائم پر میں نے بنا لیا تھا فریش اورین جوز کیونکہ گرمی ہے تو بہت زیادہ دل کرتا ہے تھنڈی تھنڈی چیزیں لینے کا تو ملیں گے ایک نئے ویلوگ میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے بھی اپنی دعا میں ضرور یاد رکھا کریں تھنڈیو فور ووچنگ اللہ حافظ بائی بائی